بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم مارڈن ایسے نمبر فورٹین آن سینگ پلیز پڑھیں گے تو آن سینگ پلیز کا مطلب ہے شکریہ کہنے پر شکریہ پلیز کا مطلب شکریہ یا میربانی دونوں ہو سکتے ہیں یعنی میربانی کسی کی کسی کو میربانی کہنے کے لیے یعنی اگر کسی نے کسی کو آپ نے کام کہنا ہے تو پلیز کر کے کہیں یعنی پلیز کا کتنا اثر ہے تو اس ایسے کے اندر مسنف بتاتا ہے کہ تھیکیو اور پلیز یہ دو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں لیکن یہ بڑے مؤثر ہیں ان کے اندر بہت زیادہ اثر ہے تو اخلاق کا تقاضی یہ ہے اخلاقی اصول یا قانون یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ بات کریں ہم نے اگر کوئی کام لینا ہے یا کہنا ہے کسی کو تو پلیز کر کے اور اگر کوئی ہمارا کام کرتا ہے تو ہم اس کو تھینکیو کہا دیں تو لیکن وہ کہتا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر آپ کو پلیز نہیں کہتا یہ تھنکیو نہیں کہتا تو اس کے ساتھ لڑائی کر لیں لڑنا بالکل نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی اخلاقی قانون کی خلاف بردی اگر کوئی پلیز نہیں کہتا تھینکیو نہیں کہتا تو ٹھیک ہے اس کے اندر اخلاق جو ہے وہ تھوڑے سے پاست ہیں یا کمزور ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی آج جرم کیا ہے اور یہ بات جو ہے قابل سزا نہیں ہے یعنی سزا کے لائق نہیں ہے اگر کوئی تینکیو نہیں کہتا ہے یا پلیج نہیں کہتا ہے تو ٹھیک ہے تو اب جو ہے ہم مصنف جو ہے اس ایسے کے اندر جو ہے ایک چھوٹی سی مثال بھی ہمیں دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک لفٹ مین تھا پرانے زمانے میں شروع شروع میں جب یہ دنیا میں لفٹ آئی تھی آئیکل تو لفٹ میں کوئی آدمی ہوتا ہے نہیں آپ خود جاتے ہو آپ سیلیکٹ کرو کون سی آپ نے سٹوری پہ یہ فلور پہ جانا ہے تو اگر آپ فور پریس کریں گے تو فور سٹور پہ فلور پہ آپ چلے جاؤ گے چوتھی منزل چلے جاؤ گے نیچے جانا ہے تو جو بھی آپ نے بٹن سیلیکٹ کرنا ہے وہاں آپ پہنچ جاؤ گے لفٹ کے ذریعے لیکن پرانے زمانے میں شروع شروع میں جب یہ لفٹ آئی تھی تو اس کے اندر جو ہے ایک آپریٹر ہوتا تھا لفٹ مین اس کو کہتے تھے تو جیسے ہی کوئی پیسنجر وغیرہ یا لوگ وہاں جاتے تھے تو وہ اس کو کہتے تھے ہم نے فلہاں منزل پہ جانا ہے تو وہ اس حساب سے وہ خود آپریٹ کر کے اس کو بٹن وغیرہ کا پتا ہوتا تھا تو وہ ان کو وہاں لے جاتا تھا تو ایسا ہوا ایک پیسنجر لفٹ میں داخل ہوا تو اس نے اسے کہا ٹاپ ٹاپ کا مطلب ہے کہ میں نے سب سے اوپر والی منزل پہ جانا ہے لیکن لفٹ مین جو ہے وہ بھی شاید تھوڑا سا ٹیڑا سا بندہ تھا لفٹ کا آپریٹر جو ہے تو اس نے کہا کہ ٹاپ پلیز یعنی آپ مجھے خالی ٹاپ نہ کہیں آپ ٹاپ پلیز کہیں گے تو پھر میں آپ کو لے جاؤں گا ادر ویس میں آپ کو نہیں لے جاتا ہوں تو ان کے آپس میں جو ہے تلخ کلامی ہو گئی اس چھوٹی سی بات پہ تو لفٹ والا آدمی جو تھا لفٹ مین اس نے اس پیسنجر کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تو یوں جو ہے وہ مسئلہ بڑا گمبیر ہو گیا یہ سیریس سیچویشن ہو گئی اور پھر لوگوں نے ان کا بیچ بچاؤ کر آیا تو مصنف کہتا ہے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لفٹ مین کو کیونکہ اگر کوئی پلیز نہ کہے یا تھینکیو نہ کہے تو یہ کوئی دوسرے جرائم کی طرح بڑا جرم نہیں ہے گو کہ اخلاق کرنے تو یہ ٹھیک نہیں اخلاقی طور پہ ہمیں سب کو آئیے بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ساری اس میں باتیں ہیں کہ ہم یہ چھوٹے سے دو الفاظ ہیں پلیز اور تھینکیو لیکن ان سے ہماری زندگی جو ہے خوشحال ہو سکتی ہے ہم دنیا کے اندر ان چھوٹے چھوٹے الفاظ کے ساتھ امن اور سکون لاسکتے ہیں اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کا کوئسٹن پڑھتے ہیں تو اس کا بھی جیسے میں نے آپ کو لاس لیکچرز میں بتا رہا ہے کہ جو بھی کوئسٹن آج ہے آن سینگ پلیز نمبر فورٹین مارڈن ایسے ہے اس کا جو بھی کوئسٹن آج ہے آپ نے یہی آنسر لکھنا ہے ٹھیک ہے تو الفاظ آف دے پلاو مصنف کا نام کیا ہے الفاظ آف دے پلاو یہ اس کا پین نیم ہے پین نیم مین اس کا کلمی نام ہے اصل نام اس کا کچھ اور ہے ٹھیک ہے کہ اچھے اخلاق کی اہمیت اور اس کا اثر تحریر کریں یا لکھیں یا دسٹنگوش بیٹوین لیگل اور مارل افنس لیگل ہوتا ہے کانونی مارل اخلاقی افنس ہوتا ہے جرم کہ کانونی اور اخلاقی جرم میں تمیز کریں فرق بیان کریں دسٹنگوش ہوتا ہے فرق کرنا تمیز کرنا یا ریونج ہوتا ہے انتقام کہ لیفٹ مین جو ہے وہ کس طرح ایک نرم اور موثر انتقام لے سکتا تھا یعنی اس نے تو بڑا سخت گیر انتقام لیا بندے نے صرف اس کو پلیز نہیں کہا اور وہ اس نے کہا نہیں جی میں نہیں کہوں گا تو اس نے اس کا انتقام یہ لیا کہ اس کو اٹھا کے بار مارا تو وہ کیا کر سکتا تھا یعنی اس کو کیا کرنا چاہیے تھا اوکی دی آنسر ہے ان دس ایسے اس مضمون میں دی رائٹر ڈسکرائب دی امپورٹنس اف گوڈ مینرز ان سوسائیٹی کہ مسننف جو ہے معاشرے میں اچھے اخلاقیات جو ہے ان کی اہمیت بیان کرتا ہے گوڈ مینرز ہوتا ہے اچھے اخلاق گوڈ مینرز برنگ اباؤوٹ پیس پروگریس ان پروسپیرٹی ان دا ورڈ اچھے اخلاق جو ہے وہ دنیا میں امن ترقی اور خوشحالی لاتے ہیں دی کریئیٹ برہدرہوڈ اینڈ گوڈ ویل امانگ دا پیپل برہدرہوڈ بھائی چارہ خوت گوڈ ویل ہمدردی ٹھیک ہے یہ لوگوں کے درمیان جو ہے بھائی چارہ یا خوت اور ہمدردی پیدا کرتے ہیں یہ الفاظ شکریہ اور میربانی یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں لیکن یہ ہمارے اوپر حیرت انگیز اثر رکھتے ہیں یہ کرتے ہیں مسننف ایک واقعہ بیان کرتا ہے ایک لفٹ مین اور ایک مسافر یا پسنجر کے بارے میں پسنجر wanted to go to the top floor پسنجر جو ہے وہ اوپر والی منزل یا سب سے اوپر والی منزل پر جانا چاہتا تھا he said to the lift man top اس نے lift man سے کہا top یعنی اوپر والی منزل پر لے چلو the lift man demanded that the passenger should say top please تو lift man نے کہا کہ پسنجر کو کہنا چاہیے کہ top please یعنی please کا لفظ بھی سات بولے the passenger refused to say so پسنجر نے یا مسافر نے یہ کہنے سے انکار کر دیا and the lift man threw him out of the lift or lift man نے اسے lift سے بار پھینک دیا the writer says مسننف کہتا ہے that the lift man should not have done this کہ lift man کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا because there is no punishment for violating moral laws violating the خلاف ورزی moral laws ہوتا ہے اخلاقی قوانین کیونکہ اخلاقی قوانین کی خلاف ورزی پر کوئی سزا نہیں ہے legal offense is punishable by law قانونی جرم جو ہے قانون میں اس کی سزا ہے یا وہ قانون میں قابل سزا ہے but moral offense is not لیکن اخلاقی جرم نہیں ہے یعنی اخلاقا کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کا کوئی نہیں ہے اخلاقی کو جرم کرتا ہے اخلاقی پستی کا مالک ہے تو اس کے خلاف قانون چارہ جو نہیں ہو سکتی اس کو پسنجر یا مسافر کے غلط اخلاقیات یا پست اخلاقیات کو نظرانداز کرنا چاہئے تھا اسے بار پھینکنے کی وجہ یہ بہت بڑا انتقام ہوتا ہے یہ پھر کوٹیشن ہے کوٹیشن اگر یاد ہو سکتی تو کر لیں otherwise drop it there is no law that compels us to say please کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو ہمیں please کہنے پر مجبور کرے there is a social practice which enjoins us to be civil ایک سماجی روایت ہے روایت یعنی ایک رسم یہ ہدایت کرتی ان جائن ہدایت کرنا حکم دینا the writer says مصنف کہتا ہے that we should always display good manners to win respect in society مصنف کہتا ہے کہ ہمیں معاشرے میں عزت حاصل کرنے کے لیے یا عزت کمانے کے لیے اچھے اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہئے we should never hurt the feelings of others ہمیں دوسروں کی جذبات یا دوسروں کے جذبات کو مجرور نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس کا اثر ہمیشہ دیر پا ہوتا ہے یعنی اگر آپ کسی کو کسی کی دل آزاری کرتے ہیں کسی کے جذبات کو مجرور کرتے ہیں تو اس کا اثر دیر تک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فرکوٹیشن ہے the pain of a kick on the shins soon passes اگر تھوڑی پہ کسی کو ضرب لگائی جائے کسی کی تھوڑی پہ کچھ مار دیتے ہیں تو اس کا درد جلد ہی ختم ہو جاتا ہے یعنی تھوڑی دیر بعد دو چار منٹ میں درد ختم ہو جائے گا لیکن ہماری عزت نفس پہ جو زخم لگتا یعنی جذبات مجرور ہوتے ہیں یا کوئی ہمارا جو سیلف رسپیکٹ ہے خود پسند دی اس کو اگر کوئی ہار جاتا ہے تو پورا دن انسان اس کو یاد کرتا رہتا ہے گوڈ مینرز ایز بیڈ مینرز انفلوینس دا پیپل گریٹ لی انفلوینس ہوتا اثر کرنا انفلوینس کی جگہ افیکٹ بھی لکھ سکتے اے ڈبل ایف ای سی ٹی افیکٹ کی اچھے اخلاقیات اور برے اخلاقیات جو ہے وہ لوگوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اگر ہم اچھے اخلاقیات کا مظاہرہ کریں پیپل آس بکم گوڈ وید اس تو لوگ بھی ہمارے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں اگر ہم برے اخلاقیات کا مظاہرہ کریں گے پیپل آس ٹین ٹو ٹریٹ اس بیڈ لی تو لوگ بھی ہمیں بوری طرح ہمارے ساتھ پیش آنے کی کوشش کریں گے تو یہ پھر کوٹیشن ہے اگر کوٹیشن یاد نہیں ہوتی تو بلکل نہیں کریں ون فیفٹی ورڈز آپ کو لکھنے ہوتے ہیں اس اس کا جو آنسر ہے مارڈن ایسے کا یہ ون فیفٹی ورڈز ہوتا ہے ون فیفٹی ورڈز اگر اس میں کوئی مستیکس نہیں ہیں تو آپ کو ہائیس مارکس مل سکتے ہیں اور یہ ٹو انڈر پلاس ہیں ساروں میں جتنے بھی آنسر ہیں اس کے ورڈز ٹو انڈر پلاس ہیں ایک کو متاثر ہوتا ہے تو بالکل ایسے ہی اچھے خلاقیات بھی ہیں یعنی اچھے خلاق بھی آگے پھیلتے ہیں اگر ہم جو ہے غیر تہذیب یافتہ لوگوں کا سامنا کریں تو ہم اسے زیادہ تار غیر محضب ہو جائیں گی یعنی غیر محضب لوگوں کے ساتھ ہم غیر محضب ہو جائیں گی اور تہذیب یافتہ لوگوں کے ساتھ ہم بھی تہذیب قدام انحاص سے نہیں چھوڑیں گے تو یہ تھا آج کا question تو دوبارہ میں آپ بتا دیتا ہوں کہ آن سینگ پلیس میں سے کوئی بھی پیپر میں question آتا ہے تو اس کا answer یہی ہے اور ایک بات جو ہے وہ یاد سے آپ نے کر نا ہے کہ پلیس اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اس طرح آپ خود بھی اس سے بینیفیٹ حاصل کریں گے اور اپنے دوستوں کو بھی کروائیں گے اور نیکس جو بھی لیکچر آئے گا وہ آٹومیٹکل آپ پہنچ جائے گا اگر آپ سبسکرائب کر لیتے ہیں مجھے بھیجنے کی ضرورت نہیں جس میں اپلوڈ کروں گا اور آپ تک یہ پہنچ جائے گا تو اوکے جی اللہ حافظ and thank you